موسیقی اسلام علیکم جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات میں ہوں مونیب فاروق میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹی صاحب اسلام علیکم آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک دفعہ پھر احتزاز حسن کی جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا یہ ہنگو کا وہ بہادر نوجوان پاکستان کا ہیرو جس کے اوپر آج عمران خان صاحب نے بھی اسے ہیرو ہی ٹائٹل کیا ہے اور اپنی حکومت کا اس حوالے سے جو ریسپونس تھا اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم بھی کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ایک ایز ای لیڈر جو انہوں نے بات کی ہے اس کو بھی ڈسکسٹ کیا جائے آج بھی حملہ ہوا ہے امیر مقام صاحب پر شانگلہ میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے لیکن اس طرح کے حملے جاری ہیں سیکیورٹی سیچوئیشن کے اوپر تھوڑی پاکستان کے اندر کیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے چورج نصار صاحب کے بڑے ہی اہم کچھ دیر پہلے بیانات آئے ہیں طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب کا جو سارا وہ ایک دو جنوری کو سارا سلسلہ ہوا ان کو ایف آئی سے لے جانے کا اس کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں ذرا چیزوں کو کانٹیکس میں لے جا کر بات کی جائے رابرٹ گیٹس فارمر ڈیفنس سیکریٹی ہے امریکہ کے کتاب ان کے آئی ڈیوٹی کے نام سے اس کے اندر کچھ بڑی اہم ریولیشنز ہیں پاکستان کے ساتھ امریکہ کا جو تعلق رہا ہے اس کو ذرا تناظر میں دیکھتے ہیں اور یہ کہ آنے والے دنوں میں یا پہلے ساتھ مہینے میں کیا بدلہ ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس پر بات ہوگی آصر زلداری صاحب کے ریفرنسز کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ آج بات ضرور کی جائے کیونکہ وہ بھی معاملہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے اندر ہے آپ کے کیا رات دیں گے دو گھنٹے کا پروگرام کرنا ہے آپ کوشش نرم صاحب کوشش کوشش تو کہہ نیت نیت چکی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو نرم صاحب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب آج لاہور میں موجود تھے اعتزاز حسن کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی میں چاہتا ہوں کہ درہ وہ ہم آپ کو کلپ دکھائیں میں صرف آج ایک انانس کرنا چاہتا ہوں کہ اعتزاز حسن جن کے جو میں جتنے بھی اس کے لیے الفاظ استعمال کروں وہ کم ہے اتنا نوجوان اتنا دلیر لوگوں کی جانیں بچا گیا میں اور مجھے افسوس ہے کہ پختون کو آگے گورنمنٹ نے فوری طور پر حیکٹ نہیں کیا اور وہاں پہنچے نہیں ہمارے وزیر ہمارے وزیر عالی مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے اور ہم اپنی تحریک انصاف کی طرف سے ہم یہ پوری ذمہ داری لیں گے ان کی فیملی کی ان کی پوری پڑھائی کی ہم فنڈ جمع کر رہے ہیں ہماری پارٹی اس کو فنڈ کرے گی ہم ان کی ساری فیملی کی پوری طرح ذمہ داری لیں گے میں پارٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں اور میں پھر سے کہنا جاتا ہوں میں مایوس ہوا ہوں کہ جو پختون کو آگے گورنمنٹ کا رسپونس آئے امران خان صاحب کے بڑے ایک مطلب یہ بڑی بات اس کو تعریف بھی کرنی چاہیے نے شب اس بات کی تو کہ امران خان صاحب کے بڑی بہترین سٹیٹمنٹ ہے ان فاکٹ وہ ساروں پر کرٹیسائز کرتے ہیں اور انہیں اپنی گورنمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں دل خوش کی تاہی خان دیکھئے بڑی سنسیرلی بول رہے تھے انہیں دکھ ہوا ہے انہیں ارزاز کے بارے وہاں بھی دکھ نظر آ رہا ہے ان کو انہیں اپنی گورنمنٹ کے موقف پر بھی انہوں نے تنقید کیے بلکل صحیح تنقید کیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان ہے یہ خان صاحب کی طرف سے میرا بہت دل کرتا ہے کہ اس بیان کی کوئی تنقید کسی طریقے سے تنقید نہ ہو مگر بڑی مجبوری ہے کہ ایک پہلو رہ گیا اگر خان صاحب وہ بھی کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ہم جیسے سینکس کی نظروں میں بہت بلند ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کچھ مضمت کر دیتے جنہوں نے یہ حملے جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کچھ کہہ دیتے کہ بزدل ہیں یا ٹیررسٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا افسوس اس بات کا کیونکہ یہ ایک بچوں کا سکول تھا جس کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پندرہ سو سے دو ہزار سے یہ کہا جا رہا ہے بچے تھے وہاں اور یہ خودکش بندے کو بے جاتا تھا ہملاوار کو بے جاتا تھا فرنٹیر گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ کیا سب سے بڑا جو گورنمنٹ کا پلانک ہے پیگ ہے وہ ہے تعلیم بہت سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اور سہولتیں مل رہی ہیں فورن گورنمنٹ سے آئی سیف کنٹریز گورنمنٹ سے جس کا سب کے ساتھ فوکس جو ہے وہ تعلیم پہ ہے یہ بھی ایک ایسا کیس تھا جس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور یہ تعلیمان یہ ٹی ٹی پی تعلیم کے ساتھ خلاف ہیں خواہ وہ بچیوں کی ہو یا وہ بچوں کی ہو تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ خان صاحب نے اپنی حکومت پر تنقید کی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی سپورٹ کریں گے ہیلپ کریں گے اسسٹ کریں گے اس بچے کی فیملی کی اور انہوں نے اس کی دلیری اور بہادری پہ فخر ہے خان صاحب کو مگر کاش کے وہ یہ بھی کہہ جاتے کہ یہ لوگ جو خود کا شملے کر رہے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسے دہشت کردی کہتے ہیں خان صاحب کی ایک بات ہے کہ پہلے کچھ دنوں میں ان کی دوسرا بڑا سٹرانگ سٹریٹمنٹ ہے یہ بھی بڑا تھا اور پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی وہ تو سلوٹ کیا تھا انہیں کہ وہ بہت بڑی زبدست بات تھی اگر آپ نے دیکھا خان صاحب کی رویے میں تھوڑی سی لچک آئی ہے میں دیکھ رہا تھا حالی میں ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا یا کریکٹ بھی if i'm wrong باتوں باتوں میں کہہ گئے کہ بھئی جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے تو بات کی جائے جو نہیں بات کرنے کے لیے تیار اور لڑنا چاہتے ہیں پھر دیکھ لیں گے ان سے بھی لڑ لیں گے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے بلکل کہی ہے اچھا اس کے حوالے سے وہ ان کے جو فولورز ہر کو یہ کہتا ہے کہ خان صاحب کی پوزیشن ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آپ نگوشیٹ کریں ایک دفعہ کوشش کریں all out effort جن سے کر سکتے ہیں ان سے کریں اور وہ کہتے ہیں خان صاحب کا یہ بلیف ہے کہ زیادہ لوگ وہ ہوں گے جن سے گوشیٹ کیا جا سکتے ہیں تو وہ یہی بات ہے نا میرا نہیں خیال کے پہلے اس طریقے کی بات کی انہوں نے پہلے تو وہ صدی 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 یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا تعلق ڈرونز کے ساتھ ہے نہیں وہ ابھی بات بس یہی کر رہے ہیں مگر بات یہی کر رہے ہیں مگر اب یہ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو ڈرونز سے ہٹا کے کہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار لگ رہے ہیں ذہنی طور پر وہ یہی کہ اگر یہ ڈرونز کے ساتھ اس کو الگ کر لیا جائے اس مسئلے کو ڈرونز کے ساتھ اس کا تعلق ختم کر دیا جائے آرگیومنٹس کے لیے تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے بات کریں جو نہیں بات کرنے کے لیے تیار اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑے ان کے ساتھ کیونکہ پھر ڈرونز کا اس میں تعلق نہیں آتا ڈرونز کا تعلق تو اس صورت میں آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ڈرونز کی وجہ سے ہے اور ڈرونز کو ختم کریں اور ان سب کے ساتھ جب ڈرونز ختم ہو جائیں گے تو ان کا جو جہاد ہے ہمارے خلاف وہ بھی ختم ہو جائے ایک تو ایسی بات نہیں ہے میں ذرا سوری ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا آپ بڑے کالے پہ نہیں نہیں ہوئے عمران خان صاحب کا یہ ڈرونز آج فریش جو بیان میں جارتا ہو میں وہ دکھانا جارتا آپ کو کہ عمران خان صاحب جو ڈرونز کے حوالے سے آج بھی جو بات کرتے ہیں آج بھی لاہور میں موجود تھے وہ کیا بات تھی یہ ڈرون اٹیک سے کیونکہ نفرت بڑھتی ہے نفرت سے دہشت گردی بڑھتی ہے دہشت گردی کے پیچھے تو نفرت ہے تو جس چیز سے نفرت بڑھتی ہے اسے دہشت گردی بڑھتی ہے ہم تو کوئی نیٹو سپلائی سے پیچھے ہٹنے کے لیے بند کرنے سے ہم تو کھڑے رہیں گے جب تا کہیں نہ کہ ڈرون اٹیکس بند کریں اور یہ یاد رکھنا پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہوگا جنرل اسیمبلی نے ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے ڈرون اٹیکس کے خلاف یو این کی جنرل اسیمبلی نے ہم کیسے آئیسولیٹ ہوں گے یہ لوگ ہیں ڈالر کے پجاری ہیں یہ ڈالروں کے اوپر ان کے ضمیر خرید لو پاکستان کی ازادی خرید لو ہمارے رائٹس خرید لو یہ وہ لوگ ہیں ہم تو سٹینڈ لیں گے تین سو اور بیس ارب روپے ڈالروں کی صورت میں شیپ میں پھر کے پی گرمنٹ کو مل رہے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں پرانے کوبنٹس ہیں پرانے کوبنٹس ہیں پرانے اتائے تھے آپ بھی اپولوجس پتے جا رہے ہیں دوسری بات پچھلے بارہ ماہ میں پچھلے بارہ ماہ میں اکتیس فیصد یہ جو ڈرونز کی جو اٹیکس ہیں وہ گری ہیں کم ہوئی ہیں اکتیس فیصد کم ہوئی ہیں بارہ ماہ میں اور ٹیررزم دشت گردی کے واقعات انتالیس فیصد آلموسٹ چالیس فیصد بڑے ہیں وہاں اکتیس یا تیس فیصد گر رہی ہیں ڈرونز سرائکس یہاں چالیس فیصد بڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی تعلق آپس میں ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہیں ہنی وہ کریک تو کر رہے ہیں مگر یہ اگر کنیکشن لگائیں گے تو کنیکشن لگتا نہیں ہے نا اگر ڈرونز کی وجہ سے ہے تو پھر ڈرونز بھی بڑھنے چاہیے تھے دہشتگردی بھی بڑھنی چاہیے تھی ڈرونز گر رہے ہیں تو دہشتگردی بھی گرنی چاہیے مگر دہشتگردی بڑھ رہی ہے ڈرونز گر رہے ہیں خان صاحب کہ وہ کہتے ہیں درونز سے نفرت بڑھتی ہے نفرت سے دہشتگردی آتی ہے مگر اب وہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی اور ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ بھی چلی ہے ٹویٹر کی اوپر جس کا حوالہ ایک صاحبی نے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ ڈرونز سے پہلے دہشتگردی اس ملک میں تھی اور یہی لوگ تھے اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈرونز کی وجہ سے دہشتگردی ہے بہرحال چلی بہرحال اچھا ایک تھوڑا سا مسکو پر آگے چلتے ہیں لیکن اسی پروگرام آپس کی بات کے اندر سال شروع ہونے سے پہلے ہم نے ایک راؤنڈ اپ کیا تھا ان فیکٹ فورکاسٹ جب کی بات ہو رہی تھی تو اونکہ میں آپ کو یاد دلا دوں آج بھی ایک حملہ ہوا امیر مقام صاحب پر ایک اس حوالے سے سیکیورٹی کی سیچویشن کے حوالے سے ٹھیک ڈسکشن ہوئی تو نرم صاحب نے ایک بات کی تھی میں چاہتا ہوں وہ ذرا کلپ ہم دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی سیریس ٹروریس ٹھیک ہے تو آپ پولیٹیکل لیڈرز اور پولیس لیڈرز اور آرمی لیڈرز اس وقت انتیلیجنس ریپورٹ جائی ہے کہ طالبان آنہ تنکیم آنٹنگ ویڈی بی آئی پی موومنٹس اور پرسنیل اور پرسنیل اور پرسنیل خیال رکھنا چاہیے اوکے یہ چوری اصلاف پولیس پرسنیل آج امیر مقام صاحب پر گیا ہے اللہ تعالیٰ لکھا شکر ہے وہ خیریت سے بچ گئے ہیں لیکن چھے پولیس آلکار شہید ہوئے ہیں میں رکھلے آج کسی نے یہ کہا بھی ہے یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی نئی کیمپین لانچ ہو رہی ہے جس کا حوالہ میں نے پہلے دیا تھا بکوز انٹیلیجنس ریپورٹس بڑی پکی تھی اور شریعہ یہ خبر لے کے آئی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے اچھا اب تھوڑا سا اسی حوالے سے کیونکہ بات ہوئی عمران خان صاحب کے پوزیشن کی بات ہوئی چوہی نصار صاحب کی پوزیشن اب بھی یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی پولیسی یہ ہے ابھی بھی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور ان کے مطابق ابھی بھی ایک کسی سطح پر مذاکرات جاری ہیں حساس مرلے میں ہیں بہتری کی امید ہے جا ہم سب پر امید ہیں کہ بہتری ہوگی اب چھے ماہ ہوگئے ان کو آئے ہوئے زیادہ ہوگئے زیادہ ہوگئے آپ تو دن دن گن رہے ہیں اچھا لیسے کہ آپ ان کے سب سے بڑے تنقیدی جائزہ آپ لے گئے باز آجا بلیسر چھوہی ساب انٹیریر میسٹر نے ہمیں چکوائی نہ دیں کوئی گالہ دیں گالے کے میرا خیالہ کہ خواہش تو ہے اور میرا خیال ہے اب چوہدری صاحب کی بھی پوزیشن وہی ہو رہی ہے کہ جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے بات کریں گے جو نہیں تیار اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر لڑیں گے ہم بھی کچھ میرا خیال ہے اس قسم کا بھی چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو انگیج نہیں کریں گے جو مذاکرات نہیں مانیں گے جو بولی کی طرحان میں جواب دیں گے ہم ملک سے لڑیں گے تو بس یہ اب بات ہوئی نا کیونکہ پہلے کچھ اور بات ہو رہی تھی اب تبدیلی آ رہی ہے جو کہ جس کے ساتھ سب کوئی اتفاق ہے بھئی اگر کوئی پرامن طریقے سے کوئی بات چیت کر کے ہتھیار چھوڑ کے اور واپس سوسائٹی میں آنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک قدم نہیں دس قدم لیں اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں ان کو ایمپلائیمنٹ دیں ان کو زمینیں دیں جو بھی ہے آپ دیں تاکہ وہ ہتھیار چھوڑے لڑائی اگڑا چھوڑے تو اس میں تو کوئی اس کے پر اتراز نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جو لڑنا چاہتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے فوج یہاں سے ویڈرو کریں پھر یہ ڈرونز بند کروائیں پھر یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی جو ہمارے جو پریزنس ہیں ان کو ریلیس کریں اور یہ سارے علاقے ہمارے والے کر دیں تاکہ ہم ایک یہاں ریاست الگ بنا لیں اور پھر وہاں سے اٹیک کرنی شروع کریں تو ان کے ساتھ کیسے باتچیت ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے ہمیشہ باتچیت اور جنگ ساتھ ساتھ چلتی ہے اس قسم کی محول میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اور میں اگر ایکل پارٹنرز ہیں ان وار تو ہن میں سے ایک امن چاہتا ہے تو وہ کمزوری سمجھا جائے گا دوسرا اس کو کمزوری سمجھے گا اس لیے اگر آپ کو امن چاہیے تو آپ کو جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی اور اگر ضرورت پڑے جنگ بھی کرنی پڑے گی یعنی کہ پوزیشن آف سٹرنس پر جانا پڑے گی مطلب ہے وہ یہ بہت ہی الیمنٹری پرنسپل ہے جس کی بنا پر آپ ہمیشہ ساری دنیا کی فوج جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور وہ سٹیشن ہوتی ہیں the whole notion of defense is that ہم جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ہتھیار ہیں will ہے force ہے consensus ہے ہم تیار ہیں لڑ لڑنے کے لیے اور لڑیں گے لڑ کے دکھائیں گے مگر ہمارا پیلا option ہے کہ امن peace اس لیے آپ کے پاس بھی فوج ہے ہمارے پاس بھی فوج ہے let's both do peace this is the basis on which nation states پرامن طریقے سے رہتے ہیں otherwise تو پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں دیکھا آپ تھوڑے سے کمزور پڑ گئے اسی لیے یہاں جو لوگ کمزور ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کو حفاظت دینے کے لیے from stronger neighbors and more powerful neighbors آپ نے United Nations پہلے League of Nations پہ United Nations بتائے تاکہ countries don't go to war on the basis of power and strength and weakness اوکی اور UN is all about diplomacy and negotiation اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے انٹیر منسٹر یہ کہتے ہیں کہ طالبان ایک ایسی قوت ہے طریقے طالبان کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی مشکل ہے اور ان کے خلاف operation کرنا بھی مشکل ہے اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ operation کسی ایک جگہ کرنے سے کامیابی نہیں مل سکتا یہ سو فیصد صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی mobile guerrilla force اور اس قسم کی motivation کے ساتھ ایک کنونشنل آرمی کو لڑنا بہت مشکل ہے آسان کام نہیں فکسٹ فورس ہو کنونشنل فورس ہو تو اس کے خلاف آپ کی فوج نمبر ون ہے مگر انگیز گررلہ فورس آپ کی نہ ٹریڈنگ ہے نہ آپ کی وہ عوام کے ساتھ وہاں وابستگی ہے اس لئے ان کے پاس ایک بانٹیج ہے تو یہ گررلہ وارفیر کا پرنسپل ہے یور آرمی ایدر تو فائٹ گرلہ وارفیر اور ٹو فائٹ ٹیررزم اور انڈیڈ ٹو فائٹ گرلہ وارفیر ان دو فارم او انسرجنسی تو یہاں تک تو چوئیس آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ لڑائی کرنا بھی آسان نہیں مگر اگر آپ پہلے سے یہ کہہ دیں گے کہ لڑائی کرنا مشکل ہے اور ہم امن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کی وہ جو فورس پھر آپ کی امن ہوئی نہیں سکتا دوسری سائٹ جو ہے اس کو ویکنس سمجھے گی کمزور ہی سمجھے گی میں آپ کو یہ ایک سو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں اور یہ اس کا تعلق آج کی آگے جو ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں شاید اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک پیگ مل جائے گا اوباما صاحب جب آئے جب یہ کینوز جب یہ کیمپین کر رہے تھے دوہزار آٹھ میں فر دو پریزیڈنسی اگینس بوش تو کیا ہوا اس وقت بھیجنے چاہیے تاکہ طالبان کو پتا چلے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں فورسز دینے کے لیے تیار ہیں اور ڈٹے میں ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں افغانستان کو یہ ان کا مین پلانک تھا اگینس ڈی آوٹ گوئنگ ایڈمنیسریشن کہ آپ نے ریزول ویل ٹروپس نہیں پورے دیئے ان کو آپ کی فورسز کو اس لیے نقصان ہو رہا ہے جب یہ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے آکے ایک ریویو کروایا افغانستان پالیسی جس کے اندر مختلف لوگوں نے ان کے ایڈوائزز نے ان کو کہا اتنے اتنے ٹروپس کسی نے کہا چالیس ہزار اور بیجیں کسی نے کہا ستر ہزار بیجیں فائنلی انہوں نے بیس بائیس ہزار کا اگری کیا اور اس وقت ان سے یہ غلط بیان ہو گیا غلط بیان ہو گیا کہ ہم افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے جیسے انہوں نے یہ بیان دیا طالبان نے یہ سوچا کہ ایک تو یہ زیادہ ٹروپس بھی نہیں بھیج رہے یہ جو پہلے کہہ رہے تھے وہ اور بات تھی اب جب خود آئے ہیں تو یہ ہمیں امریکہ کو نکالنا چاہ رہے ہیں غلط بیانستان سے جیسے یہ پیغام انڈریکٹلی پہنچا طالبان کو تو طالبان نے کہا ہم تو نگوسیئیٹی نہیں کریں گے اسی لئے انہوں نے آج تک نگوسیئیشن نہیں کی اسی لئے وہ ڈٹکے بیٹھے میں کہ یہ تو ان کے پاس تو ویلی نہیں ہے ریزول بھی نہیں ہے تو جا رہے ہیں تو یہی میں چوئے صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے طالبان کے ساتھ اگر امن کرنا ہے تو جنگ کا اعلان کریں آپ یہ نہ کہیں کہ لڑنا مشکل ہے ہمارے لئے اور یہ اسٹیبلش کریں کہ حکومت اور سٹیٹ آپ سے زیادہ تکڑی ہے تکڑی ہے یہ اور ہماری ریزول بھی ہے ویل بھی ہے اور فورس بھی ہے سب کچھ ہے اور ہم کریں گے پھر شاید ان میں سے ایسے کچھ لوگ ہیں جو ٹیبل پہ آ جائیں یہ پہلے سے ہی کہہ دینا کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا مشکل ہے وہ حقیقت صحیح ہے مگر کہنا نہیں چاہیے اس سے کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے اوکی یہاں بریک کا وقت ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید تھوڑی سے آگے بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے جو ایک فارمر ڈیفنس سیکریٹی کی کتاب اس کے حدر کچھ اہم واقعات ہیں یہ اس وقت کے کچھ انسائیڈ لیں گے اس کے اوپر ناجم صاحب سے بھی یہ اس وقت کی خاص طور پر جب او بیل ہو رہا تھا ایک آپریشن ہوا پاکستان کے اندر لیکن چوئی نسار علی خان صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں کی ہیں کچھ فیکٹس بیان کی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نینج صاحب ایک سوال ہے جو کہ مجھے پوچھا گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے جب بات ہوئی کے لیے آپ نے کہا ہماری فوج کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ انسرجنسی سے یا گوریلا وارفیر سے لڑنے کیلئے تو ایک سوال جو ایک ویور نے ہم سے پوچھا ہے وہ یہ ہے دیکھیں آپریشنز تو تین عدد کیے سوات میں کیا سوات وزرستان کے اندر کیا ہے تیرا میں کیا ہے بڑھ 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 اور میں کیا بڑھ بڑھ کامیاب آپریشنز ہیں تو پھر وہ what does that tell کہ فوج نے تو آپری سرینٹھ شو کیا اور وہ کامیاب آپریشنز تھے تو پھر اس کا مطلب ہے فوج لڑ سکتی ہے گوریلا وارفیر یہ سوال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں ہم ایک آپریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی فوج ایک علاقے میں جاتی ہے جہاں مسچف منگر ہیں ٹررسٹ آپ کی فوج گئی آپ کے فوج کے پاس ٹینکز ہیری ویپنز ائرکرافٹ سب گئے آگے دشمن نے دیکھا کہ وہ آپ سے فرنٹل بیٹل لڑ نہیں سکتے آپ سے فرنٹل بیٹل لڑ نہیں سکتے انہوں نے تھوڑی بہت لڑائی کرنے کی کوش کی آپ کا اوور پاورنگ فائر پاور تھا آپ نے فائر پاور استعمال کیا وہ میلٹ کر گئے میلٹ کیا ہوتا ہے وہ پگل گئے ختم نہیں ہوئے وہ وہاں سے ہٹ کے دوسری علاقے میں چلے گئے آپ نے آکے ساری جگہ پہ قبضہ کر لیا کہ آپ کا خیال ہے آپ کی وکٹری آپ کی آپ جنگ جیت کر ہیں نہیں دشمن تو وہیں کہ وہیں ہیں ادھر سے ہٹ کے وہاں چلا گئے اس نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی وہ جنگ نہیں کرے گا جب آپ اس طرح سے جنگ کرنا چاہیں گے وہ وہاں سے چلا گیا فوج کیا کہتی ہے آج فوجی کہتی ہے ہم تو کل بھی جا کے تو کلین اپ کر سکتے ہیں سوات میں ہم نے کیا ہے نا پھر وہاں لاکھ فوج رکھنی پڑتی پھر وہاں سے آئی ڈی وہ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی جو کہ ہوئی جو کہ تالیبان اور دشمن جو ہے وہ تو سپ کر گیا نا وہ دوسرے علاقے میں چلا گیا جنرل پاشا نے اس وقت ڈی جی ایم او تھے دوہزار سات کے اینڈ میں جبکہ انہوں نے سب سے پہلا آپریشن کیا اور اس وقت انہوں نے دھکیلا تھا ان کو ایک ایریا سے دوسرے ایریا ان کو نیرو کرتے گئے پھر ونٹر آ گیا اور ونٹر میں آپریشن فوج نہیں کر سکتی اور جب وہ سپرنگ آیا تو ان کو وہاں ہولڈ بھی نہیں کر سکتے تھے رہ بھی نہیں سکتے تھے فوج کی بڑی لانگ لائنز آف کمیونیکیشن لوجسٹکس ہوتی ہے فوج سویفٹ آپریشن کر کے ایٹ کیناٹ سٹے ایٹ پلیس فر لانگ اس کے لیے پھر پوری کی پوری ایک پیرا فرنیلیا بنانا پڑتا ہے کیمپس بنانے پڑتے ہیں سب سے بڑا اوبجیکشن فوج کا یہی ہے کہ اگر آپ ملیٹری آپریشن سوچے سمجھے کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ فورس کے ساتھ تو ایک تو آپ کی اس کا یہ مطلب ہے آپ کو پھر اس علاقے میں اگلے دستال رہنا پڑے گا اپنا ہولڈ کرنے ہولڈ کرنے کے لیے نہیں تو وہ واپس آ جائیں گے اور وہاں اگر آپ نے ہولڈ نہیں کرنا تو آپ کو پھر کیمپس بنانے پڑیں گے پھر آپ کو سیویل ایڈمنیسٹریشن کو ایمپاور کرنا پڑے گا پھر وہاں ڈیلیوری دینی پڑے گی سیویلینز کو فوج کا سب سے بڑا ایشو یہی بنتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جاتے اندر کلین اپ کر دیتے ہیں ملہبہ نہیں کہ آپ ان سے علاقہ لے لیتے ہیں علاقہ لے لیتے ہیں دوڑا دیتے ہیں ہاں مگر وہ ختم نہیں ہوتے یہ مولمالانہ جو فضلاللہ صاحب ہیں جب سواد سے بھاگے تو جا کے ادھر افغانستان میں پناہ لے لی اور وہاں سے ٹی ٹی پی کے سر براہ بن گئے ایسے ہی ہے اور اٹیکس جاری ہیں کیا آپ جنگ جیت گئے نہیں ہی آوہ تو زندہ ہے ابھی بھی اور آپ کے طالبان بڑھ رہے ہیں کم تو نہیں ہو رہے تو یہ گرلہ وارفر کا یہی ایک اصول ہوتا ہے اس لیے چوئی صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ایک طرف اتنا آسان نہیں جیسے میں نے ایکسپین کیا دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی طالبان کے خلاف جنگ نہیں جیتی ہم جنگ جو وار جسے کہتے ہیں کیونکہ وہ تو ابھی بھی اگزسٹ کر رہے ہیں آپریشن کے بعد بھی اس لیے آپریشن جب کرتے ہیں آپ تو وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے اگر ان کو وہاں سے نکالنا ہے تو ختم کرنا ہے یا صرف نکال کے کہیں اور دھکیل دے رہے ہیں جہاں آپ نے دھکیل نہ ہے پھر وہاں جانا پڑے گا پھر وہاں سے کئی اور بھیجنا پڑے گا یہ سارے علاقے جو ہیں پھر یہاں فوج رکھنی پڑے گی فوج کے لیے پیسے چاہیے ہیں فوج کو رکھنے کے لیے پھر وہاں سیویلین ایڈمنسٹریشن کرنی پڑے گی اور تاکہ یہ ختم ہو یہ اس ناٹ گوڈ ایناف آج آپ سارے کا سارا وزیرستان لے سکتے ہیں اور یہ سارے وزیرستان چلے جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے پھر یاد ہو آپ یہ کہ وہاں پر ہولڈ کر لیں اسی لیے جب میرے جیسے بندہ کو بات کرتا ہے کہ طالبان is the enemy تو پھر وہ میں کہتا ہوں کوئی طالبان نہیں ہیں they're all one کوئی پاکستانی کوئی پنجابی کوئی ایسے نہیں they're all one افغانستان سے بھاگ کے وہ پاکستان آئے اب جب پاکستان سے آپ بھاگیں گے اگر آپ ان کے خلافے ایکشن کرتے ہیں تو وہ افغانستان میں چلے جائیں گے اور اگر افغانستان میں وہاں کوئی ان کو مارنے کے لیے نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو تنگ کریں گے this is why a strategy vis-a-vis Pakistan and Afghanistan بنانی پڑے گی یہ صرف single-handedly نہیں ہوگا یہ کام مگر اس چیز کو recognize تو آپ کریں کہ they are the enemy they are not friends that's a very important fact ایک چیز تو establish ہوگی ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیاب آپریشن کامیاب آپریشن یہ کہ آپ انہیں ان کی جگہ سے خدیڑ دیں آپ اپنا علاقہ واپس لے لیں ان سے مگر وہ آپ temporary permanent نہیں hold کر سکتے ہیں دوسری بات اب آپ نے بات ہی کی صرف ایک ہتھیار ہے جو کامیاب ہوا ہے ان کو شکست دینے میں ہے وہ کیا ہے آپ ہی بتا دیں drone وہ ہے drone ان کے جب آپ leadership کو eliminate کرتے ہیں جو کہ ہوئی ہے جو کہ ہوئی ہے بیت اللہ حکیم اللہ line لگا ہے 30 کے قریب ان کے top leaders جب کسی ایک movement کے leader کو آپ مارتے ہیں تو آپ اس تنظیم کا بہت شدید نقصان کبر توڑتے ہیں کبر توڑتے ہیں that is what the drone is about the americans know the pakistani military knows کہ ایسے توڑنا ان کو مارنا جو ہے in one go نہیں possible مگر جہاں آپ بات بھی کرنے کے لیے تیار ہیں operation بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں drones بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں it has to be a complicated complex strategy to defeat them not just to take space and then have to withdraw from there and again allow them to take space اب وزیرستان میں کیا ہے میران شاہ کے باہر ہماری فوج بیٹھی دی ہے اور مکمکہ ہوا ہے کہ آپ ہمیں اٹیک نہیں کریں گے ہم آپ کو نہیں کریں گے اور وہ ہیڈکورٹر بنے میں ہیں وہ ہے ٹالیبان کے ہیڈکورٹر ہیں وہاں آتے ہیں جاتے ہیں ساسی ہوتی ہیں وہیں سے سویسائیڈ بومرز نکل کے آتے ہیں دوسرے علاقوں میں مگر جب فوج کو وہ اٹیک کرتے ہیں فوج واپس اٹیک کرتے ہیں اب پھر امن ہو جاتا ہے پاکستان's taliban strategy پاکستان's afghanistan strategy یہ ہے کہ ایف پاک بزنسی ہے اسی لئے درونوں نے ایک ایک رئی روز ایلیمنیٹی تاپ تالیبان ویڈیشپ اور ہم اسے روز ایلیم ساکتا ہے نیجم صاحب یہ روبرٹ گیٹس دیکھیں نا اپنے ایکسپیرینس فورمڈیفن سیکریٹی اس نے کتاب لکھی ہے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ابھی بھال اس کا جریبی ہوا ہے میں اس کے اندر سے پک کی ہیں ایک پہلی بات یہ اسامہ بن لادن کی آپریشن کے حوالے سے رائٹر لکھتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ حقیقت میں وہ یعنی پاکستان ہمارے اتحادی نہیں ہیں کسی نے بھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے مدد یا اجازت لینی چاہیے یہ یہ ڈیبیٹ تھوڑی دیر کیلئے چلی تھی امریکہ میں اب اور بھی کتابیں آئی ہیں صرف ان کی کتابیں جس میں بتایا گیا کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھ کے بات چیت ہوئی کہ کیسے او بیل کو ٹیک آؤٹ کرنا ہے تو وہاں یہ ساری باتیں ہوئیں اور یہی فیصلہ تھا کہ پاکستان حکومت کو یا پاکستان کی فوج کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے پہلی بات تو ان کے ذہن میں یہ تھی کہ یہ اگر اپٹ آباد میں تو یہ فوج کو حوالہ روبرٹ گیٹس نے دیا مگر آپ اور میں نے ہم نے اپنے پروگرانز اس سے بڑا عرصہ پہلے ذکر کیا ہوئے کیا ہوئے کیونکہ یہ باتیں عام تھی اور وہ کیا تھی کہ جب بھی امریکن پہلے پاکستانی کو کہتے تھے کہ فلانی جگہ پہ ایک ٹیررس گروپ ہے جو کہ ایک گھر ہے مزیرستان میں جہاں ای ای ڈیز ایمپروائز جس کا ذکر ایڈمیرل ملن نے کیا تھا ان پبلک انہیں کہا تھا جی کہ ایک 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 کیس ایسے بھی ہے آپ نے بتایا ان کو ہماری پاکستان انڈیلیجنس ایجنسیز کو کہ فلانی جگہ پہ یہ گھر ہے یہ سیٹلائٹ کی تصویر ہے اس کے پر ایکس مارکت ہے لال میں ایکس مارکت ہے میں نے بھی دیکھی تصویر وہ مجھے ہمارے لوگوں نے دکھائی تھی اور کہ جی یہاں یہ یہ ہے تو انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا جی اس کو ٹیک آؤٹ کر دیجئے اب برکو جا کے ریڈ کریں اور فارق کریں اور یہ جا کے کریں انہوں نے پندرہ دن کہتے ہیں امریکنوں کو کہ ہم تیاری کر رہے ہیں ریڈ کی بڑا مشکل ہے یہ ہے وہ ہے اور ان کو ٹپ آف کر دیا اور وہ وہاں سے دوڑ گیا نکال گول کے نکل گیا وہاں کانیوں کے ہوں گے تو مطلب ہے وہ کہتے ہیں ایسے بڑے انسیڈنٹس ہوئے کہ یہ دوگلہ پن چل رہا تھا بہت ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم نے افغان طالبان کو نقصان ان کا نہیں ہونے دینا کیونکہ کل کو ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی پاکستان کی پالیسی بنانے میں افغانستان یہ ایک فلسفہ تھا یہ ایک بات یہ اب امپورٹنٹ ہوں گا ہم اس تیسرے پوائنٹ پر آئے رہتے ہیں کہ وہ اس نے کہا کہ سابق امریکی ڈیفینڈ سیکرٹی روبرٹ گیٹس نے کہا کہ دوہزار دس میں پاکستان آ کر میں پریزیڈنٹ زرداری سے ملا حاصل زرداری صاحب سے وزیراعظم گرانی صاحب سے ملا اور آرمی چیف کیانی صاحب سے ملاقاتوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان طالبان سے اپنے تعلقات نہیں توڑے گا اب امران خان صاحب کو یہ پڑھنی چاہیے کتاب وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ سارے ڈالر کھو رہا دوسری طرف سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے ڈالر بھی لے جاتے ہیں اور بات بھی نہیں سنتے یہ ہی کہہ رہے ہیں نا یہ بیس عرب ڈالر جنرل مشرف نے اور اس حکومت نے لے کے پچھلی حکومت نے بیس عرب ڈالرز جو ہیں وہ امریکنوں کے لئے لئے کوالیشن سپورٹ فانڈ کیری لگر فلانہ ڈنگڑا اور امریکنوں کو ملا کیا ٹھو ٹھو چھوائے یہ کہ چلے جی ڈرونز مارتے رہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا امریکنوں کو تو یہی تو وہ روتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے بھی لے گئے اور کیا بھی کچھ نہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم تو پیسے لے کے ان کے نوکر ہیں ہاں وہ کہتے ہیں ہم نوکر ہیں وہ کہتے ہیں ہماری وہ رو رہے ہیں کہ یار یہ بڑے فلانے ڈنگڑے اب میں کیا کہوں وہ گالیاں دے رہے ہیں ان کو اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کے پٹھو ہیں یہ ان کے نوکر ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بتاؤں کہ امریکنز جو ہیں وہ ان کا یہ اوباما ایڈمنیسٹریشن یہ فیصلہ کیا تھا بوش ایڈمنیسٹریشن نے نہیں اوباما ایڈمنیسٹریشن نے کہ فوج جو ہے پاکستان کی وہ ریل پاور ہے اور فوج کی امداد کرنا اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بکوز وہ ایک تو ریل پاور ہے بی جمہوریت کو نہیں وہ ابرنے دیتی تیسر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ گیمز کھیلتی ہے اور دوگلاپن کرتی ہے اور اس کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا اچھا بریک کا وقت ہے جب بریک سے واپس آئیں گے دوڑی دسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک لیتے ہیں میں ساتھ رہے ایک بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خشام دست کہتے ہیں آپ اس کی واضح میں ایک بات میرے خال میں آلڑی خیر یہ بات دسکس ہوگی کہ رابن گیٹس نے یہ بھی کہا کہ دراصل پاکستانی ہر قیمت پر افغانستان کے اندر جب امریکن یوئس ٹروپ کو ویڈرال ہوگا تو اپنا اثر رکھنا چاہتے ہیں یہی میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ ہماری پالسی افغانستان کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے ایسٹس ہیں یہ طالبان کل کو ہمیں ان کو اکوموڈیشن کروانی ہے وہاں افغانستان میں تاکہ یہ کل کو اپنی بندوقیں ہماری طرف نہ ٹرن کر دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ اپنی بندوقیں جب آپ کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنی بندوقیں آپ کی طرف کیوئی ہیں اچھا وہ پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیوئی کسی اور نہیں کیوئی ہیں مگر تو یہ ہماری پالسی میں پرابلمز رہے ہیں مگر اب ایسٹس ٹو لیٹ اب امریکہ جو ہے وہاں سے ویڈراؤ کر رہا ہے اور طالبان انتظار میں ہے کہ جیسے ویڈراؤ کریں تو وہ اسی لئے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پھر ایک دفعہ سیول وار کا خطرہ اگلے سال سے جیسے امریکنز ویڈراؤ کرتے ہیں وہاں کی آرمی کمزور ہوتی ہے اور تو طالبان کی فورس بڑھے گی کل کو یہ پھر افغانستان میں پاور لے لیتے ہیں تو اس کے بعد تو پاکستان کی باری ہے باری ہے اوکے انلیس کہ ہم اس کو انٹیلیٹی دیل کر لیں زہر بشرف صاحب ہیں ہمارے ساتھ دی ریول پرنڈی میں آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم بارکہ السلام جی زہر صاحب السلام علیکم السلام علیکم سیری صاحب اچھا ای آف ٹو ویڈ کویسٹن پہلے تو میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ طالبان سے آپ کی آواز ٹوٹ گی میں نے آواز نہیں آ رہی جی جی مہاد آ رہی ہے آپ سے جی آپ بولو آئی ہے اچھا میرا پیدا سوال یہ ہے کیونکہ مذاکرات میں طالبان سے کچھ لوگ کچھ دو والی بات چیت کریں گے تو کیا ہم ایز ای نیشن یہ ہمارے لئے چیز ایکسیپٹبل ہونی چلیے کہ ایون اگر مذاکرات سے کوئی چیز ورک آؤٹ کر جاتی ہے کہ پاکستان کے ایک سسا ایسا ہوگا جہاں پہ ہمارا کونسٹوٹیوشن ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اور جو طالبان کا ورزن آف اسلام ہوگا وہ ایمپلیمنٹ بل ہوگا اور جو دوسری دوسرا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو مین ریزن میرے خیال سے ہے پاکستان میں ایک کنسنسز نہیں ڈیویلپ ہوتا طالبان کے گئے یہ ہے کہ ایک کنسپیرسی تھیری مائنسیٹ ہے تو وڈیز بیسٹ وی جو کہ اس کنسپیرسی تھیری مائنسیٹ سے ڈیل کیا جا سکتا ہے جو مڈی امپورٹن سوال ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا طالبان کی یہی کوشش ہے کہ ایک پورے کبورا علاقہ جو ہے وہ ان کے قابو میں آ جائے وہاں سے فوج چلی جائے آپ کی ریٹ ریٹ آز اسٹیٹ جیسے کہتے ہیں آپ کی آئین کی جو بالدستی ہے اور اس کی اپلیکیشن ہے تو دیٹ ایریا وہ ختم ہو جائے اور یہ اپنی ایک آئین بنا لیں اپنی اسلامی ایمیرٹ بنا لیں اور اپنی فوج بنا لیں اور اپنے وہاں سے پھر یہ جو بھی انہوں نے کرنا یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مارڈن ریاست کسی صورت میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے ٹیرٹری کی اوپر قبضہ کر لیں اور اس کی آئین کو توڑ دیں اسی لئے آپ بالدستان میں جو انسرجنسی ہے اس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں اسی لئے آپ طالبان کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی کونسٹیٹیوشل ریٹ کو خواہ وہ وزیرستان میں ہو خواہ وہ کہیں اور اس کو ڈیسٹرائی کرے ایری بات ہے یہ ہے یہ مارڈن سٹیٹ ہے اسی لئے نون سٹیٹ ایکٹرز وائلن نون سٹیٹ ایکٹرز آر ایمٹی کونسٹیٹیوشن جیسے بھی ہوں اس کو کونسٹیٹیوشن ایکسپ نہیں کرتی یہ اس کو لیجیٹمائز کرنا ہے تو سیے کہ بھئی 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 پاکستان یہاں تک اب آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ جی پھر کیا کیا جائے وہ کہتے ہیں کونسپیریسی تھیری جو کنسنسیس لیے نہیں بنتا کنسنسیس نہیں بن رہا نا اب کنسنسیس کے دو دو ایک تو یہ ظاہر ہے یہ کنسپیریسی تھیری ہے انٹی امریکنزم ہے اس ملک میں اس کی اور بہت سی وجوات ہیں وہ صرف یہ طالبان کی اوپر نہیں اس سے پہلے سے انٹی امریکنزم بن رہی ہے اور وائلنٹ انٹی امریکنزم اس ملک میں in the last developed over the last 15 years actually 1990 کے بعد جب سے امریکہ یہ علاقہ چھوڑ کے گئے اور پاکستان کی فوج کی انداد بند کر دی sanctions لگا دی and so on and so forth because of our nuclear program اس دن سے انٹی امریکنزم بڑھ گئی اس سے پہلے بڑے پرو امریکہ تھا یہ پاکستان کوکہ امریکنوں کی آپ گود میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تو یہ انٹی امریکنزم is the root cause اور یہ اس کو ٹرن بیک کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے it takes time to develop and then you have to educate people again and اس کے لئے قرج چاہیے political leadership کو کہ حقیقت کیا ہے وہ بتانے کے لئے لوگوں کو یہ نہیں کہ جو لوگوں کی prejudices ہیں اور passions ہیں اس کو فیڈ کیا جائیں اور ہماری opposition ہماری government سب یہ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ریالیزم نہیں ہے سچ نہیں بولتے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ہماری جو تعلیمی سسٹم ہے اس کے اندر بھی جس طریقے سے ہم تعلیم لوگوں بچوں کو دے رہے ہیں ان کی brainwashing ہم کر رہے ہیں اس کے تعلیم کی ہماری جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی جس قسم کے جہاد کے بارے میں جو بات کی گئی ہے دشمنوں کے بارے میں جو بات کی گئی ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کرکلم کا حصہ ایک سب کانشنس لیول پہ بن چکی ہیں وہ بھی چیز کرنی پڑے گی تو یہ کوئی اوورنائٹ ایجنڈا نہیں ہے اس کو بننے میں زیاالحق کے زمانے سے لے کے آج تک آپ سمجھئے نائنٹین ایٹیز نائنٹین نائنٹیز ان ٹو تھاؤزن تھرٹی یار ایجنڈے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کو اگر آپ نے اوورٹرن کرنا ہے اس کے لیے کنسنسس چاہئے یا ہمارے میں مسال کرنیاں سے اس طرح پر این ہمارے تک وہ اگر اتفاق ہو تو پھر پھر صفیتی سیول سوسائٹی کے اندر وہ اتفاق کر سکتے ہیں وہ ہے ہی نہیں This is a long haul مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ہم نے شروع بھی نہیں کیا یہ کام ہم اس کی سوچ بھی نہیں رہے ہیں ہم ڈیٹو 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 رہ رہے ہیں اور پاکستان کی جو سیچویشن ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے in terms of the rate of the state the constitution ہم چھوٹی چھوٹی یہ فضول باتوں پہ کہ یہ constitutional ہے یہ constitutional نہیں ہے لکیلوں کے فقیل اور وکیلوں کو لے لے کے پھرتے ہیں کہ یہ constitution ہے یہ نہیں ہے petitionیں آ رہی ہیں ہم اپنی ساری انرجی اس فضول باتوں پہ ضائع کر رہے ہیں جہاں ہماری جو ریل دشمن ہے وہ ہماری آئین ہماری ریاست ہماری نیشن سٹیٹ ہماری سیکیورٹی کی آرگنز سٹیٹ کی انسٹیٹیشن سب کو آہستہ آہستہ وہ تباہ ہو رہے ہیں ہمارے صاحب کالر ہے جی اس پر یاسین صاحب ہیں جی ہمارے صاحب جی اسلام علیکم سر وآلیکم اتنا سر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مئی میں مجھے پاکستانی فوج اور طالبان کی درمیان ایک خنریز اور فیصلہ کن جنگ نظر آ رہی ہے اور اگر میری اس بات سے وہ اتفاہ کرتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ سر جون کہلو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ امریکہ اور بارت یہ چاہیے کی کہ پاکستان خوج اور طالبان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے مجھے نہیں پتا جی کہ ملینے ہوگی ہوگی ضرور فیصلہ کن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دم فیصلہ کن ہوگی مگر ابتدائی یہ قدم اٹھایا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندوستان اور امریکہ کیا سوچے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں اس ملک میں جو پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ اس میں کچھ ہوا امریکہ یہاں سے جا رہا ہے چھوڑ کے امریکہ کو صرف ایک خطرہ ہے کہ جی طالبان کے ہاتھ میں ہمارے نیوکلئر ویپنز نہ چلے جائیں پاکستان اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ وہ ٹیک ہو جائے اگر وہ دیکھے گا کہ جہاں سے خطرہ آ رہا ہے وہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو امریکہ بھی خوش ہوگا اور ہندوستان اگر آپ آج ہندوستان کے ساتھ امن کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اندر مداخلت نہ کریں ہم آپ کے اندر مداخلت نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں انہیں کوئی اتراز نہیں ہے بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا دی اس کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا کچھ ایشوز رہ گئے کوشش کریں گے نیکس پیک ان کو ڈسکس کریں اس کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ